اسلام علیکم ایوریوان آج آپ کو موجگر فورٹ کی سیار کرواتے ہیں اور بھاول پور سے اس کا فاصلہ سو کلومیٹر ہے قلعے کے سامنے ایک خوبصورت طلاب ہے جو بارش کے پانی سے اکثر بھرا رہتا ہے اور یہ قلعہ جام ماروخ خان کہرانی نے سترہ سو تیرٹالیس میں جو ہے وہ بنایا تھا اور قلعے کے تقریباً تیس ٹاور ہیں چکنی مٹی اور ہنٹوں سے بنایا گیا یہ مضبوط قلعہ تھا مٹی اور ہنٹوں سے بنا ہوا یہ مضبوط قلعہ آج اپنی تباہی کی حالت بیان کر رہا ہے یہ آپ دیکھیں کہ دیواروں کو کس طرح مضبوطی کے ساتھ بنایا گیا تھا اور اب اس کی کیا حالت ہے اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ قلعہ ختم ہوتا جا رہا ہے موسیقی 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 پورے پاکستان کے اندار سب سے دیا دک کے لئے بہان پوری ستفک اندار ہے اور آہستہ آہستہ یہ کلا زمین بوس ہوتا جا رہا ہے اور باقی کلے بھی جیسے کلا مروٹ اس وقت زمین بوس ہو جکا ہے اس کے بس کچھ ہی اثار باقی رہ گئے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ یہ کلا بھی کسی دن زمین بوس ہو جائے گا اگر ہمارے گورمنٹ نے اس کے اوپر کوئی توجہ نہ دی تو ایک دن یہ کلا بھی اس کے نشانات ہی باقی رہ جائیں گے موسیقی 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 موسیقی